جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی ینگ ڈاکٹرز اسوسیشن کی جانب سے ڈی ایچ کیو بکر میں بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انقاد کیا گیا جہاں پر ڈاکٹرز اور وکلا سمیت نوجوانوں کی بڑی تعداد نے خون کے اتیات پیش کیے اس موقع پر ڈاکٹرز اور وکلا نے سوالنامہ نیٹور کے ذریعہ عوام ناس کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ خون دینا صدقہ جاریہ ہے آپ کی جانب سے دی گئی ایک خون کی بوتل کسی ایک انسان کی زندگی بچانے میں کام آ سکتی ہے نوجوان طبقہ خون کے اتیات دینے میں اپنا برپور کردار ادا کرے جبکہ ینگ ڈاکٹرز اسوسیشن ایمرجنسی میں مریضوں کے علاج کے ساتھ فری میڈیکل کیمپ اور بلڈ ڈونیشن کیمپس کا احتمام بھی کر رہی ہے تاکہ انسانیت کی زیادہ زیادہ خدمت کی جا سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تمہیں جنگ ڈاکٹر اسوسیشن کے صدر ڈاکٹر مہار مبشر ان کے پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کا جو یہ بلڈ کیمپ تھلسیمی پیشنٹ کے لیے جہاں پہ لگایا ہے تو جہاں پہ تقریباً نوجوان طبقہ وہ جہاں پہ آیا ہے انہوں نے اپنی تھلسیمی بچوں کے لیے اپنی خدمات دی اپنا بلڈ دیا اور جہاں میں بھی اپنا بلڈ دینے کے لیے جہاں پہ آیا ہوں تھلسیمی پیشنٹ کے لیے تو میری سب سے پسہلے تو تمام نوجوانوں سے اور تمام اپنے بکھر کے جو ہمارے نوجوان ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہوگی اپیل ہوگی کہ وہ جہاں پہ آئے اور تھلسیمی بچوں کے لیے بلڈ دیں اور تھلسیمی بلڈ دینا ایک بہت بڑا عطیہ ہے صدقہ جاریہ ہے ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے تو میری یہ ریکویسٹ ہوگی ہے تمام اپنے نوجوان بھائیوں سے کہ وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے اور آخر میں میں پھر وائی ڈی اے کا خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کا جو بلڈ کیمپ ہے اس کا ہی نقاد کیا انشاءاللہ سے بڑی اچھی ایکٹیویٹی ہے اس طرح کی ایکٹیویٹیز وائی ڈی اے تسلسل سے کرتی رہتی ہے پہلے بھی اور انشاءاللہ اسے آگے بھی جاری رکھیں گے ابھی تک تو یہ ڈی ایش کیو تک محدود ہے انشاءاللہ اسے ٹی ایش کیوز بی ایچ ایوز تک آر ایشیز تک لے کے جائیں گے اور آج جو ہکلا برادری اور ڈاکٹرز اور دیگر جو ہماری کمیونٹی ہے انہوں نے اس بلڈ بینک ڈونیشن کو کامیاب بنوایا ان کا تہہ دل سے شکر گزارے ہیں اور انشاءاللہ اس ایکٹیویٹی کو اسی طرح جاری رکھیں گے میں آج وائی ڈی پلیٹ فارم سے آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم پہلے ایمیجنسیوں میں تو ہمارے جنگ ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں اب ہم نے اپنا روح دوسری طرف کیا ہے کہ ہمارے جو ایمیجنسی میں ٹراما کے پیشنٹ آتے ہیں یا جو تیلسیمیا کے پیشنٹ آتے ہیں جن کے لئے بلڈ بہت ارجنٹ ضرورت ہوتا ہے ان کے لئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے دوست ایباب اور سارے کلیس کو ساتھ لے کے ان کا بلڈ کلیکٹ کرا کر رکھیں تاکہ کسی بھی ایمیجنسی کی صورت میں ہمیں بلڈ مل سکے اور ایک چیز اور اب وائی ڈی کے پلیٹ فارم سے ہم یہ بھی ساتھ شروع کر رہے ہیں کہ فری میڈیکل کیمپ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم جل شروع کر دیں گے انشاءاللہ ینگ ڈکٹرز بکھر کی عوام کے لئے دن رات مجود ہیں اس قسم کا ہر ایکٹویٹی کو ہم آگے پیری فری پر بھی لے کے جائیں گے انشاءاللہ یہ ہمارے پیری فری کے جنرل سیکرٹی صاحب بھی آئے ہوئے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ ہم انشاءاللہ اگلے وزٹ پیری فریز پر کر کے اس کو آگے مزید بڑھائیں گے آج کا کیمپ نقاط کرنے کا مقصد تھیلسیمیا کے جو بچے ہیں ان کے لئے خون کا بندبست کرنا ہے اس کیمپ کے لئے ہم نے جو اپنے ینگ ڈاکٹرز ہیں ان کو بھی دعوت دی تھی گزارش کی تھی ان سے اسی طرح جو ینگ ڈاکٹر وکلہ ہیں ہمارے ڈسٹرک بھکر کے ان سے بھی گزارش کی تھی اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اسپیشلی ملک جہانگیر جنڈیر صاحب کا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں تشریف لائے اور تقریباً دس پلس جو ہیں ٹین پلس جو خون کی بوتلیں ہیں انہوں نے اتیہ کی ہیں ہم باقی بھی جو نوجوان لوگ ہیں خصوصی زلہ بھکر کے ان سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ وہ خود سے آگے ہیں اور تھیلسیمیا کے بچوں کے لئے جو ہے وہ میکسیمم بلڈ ڈونیٹ کریں سوال نامہ نیچورک سوال سے جواب تک